شہباز گل کو مار مار کر پوچھا گیا جنرل فیض عمران خان سے کتنی بار ملنے آیا ہے سابق وزیر اعظم کا الزام موسیقی پاکستان تحریک انصاف کی چرمین عمران خان نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کے چیف سیکیورٹی آفیس ہے شہباز گل کو جیل میں ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جینرل نیوز کے پروگرام نیوز ایچ میں شہباز گل کے اس کے معاملے پر بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے وکیل نے شہباز گل کے ساتھ ملاقات کر کے ہمیں بتایا کہ ان پر جیل میں بہیمانہ تشدد کیا گیا ان کو ننگا کر کے مارا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ میں یہ سب سن کر بہت تکلیف میں اقتلا ہوں میں سوال پوچھنا ہوں کہ آخر شہباز گل نے ایسی کیا بات کر دی کہ ان پر ایسا ظلم کیا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کے حیوان ہیں درہ باقی سیاستدانوں کے بیانات پر بھی تو غور کریں کہ وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن، نواز شریف، مریم نواز اور دیگر کے بیانات کا بھی تو نوٹس لیا جائے لیکن ان کے خلاف آج تک کوئی اکشن نہیں لیا گیا امران خان نے کہا کہ شہباز گل پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ بیان دیں کہ انہوں نے ای آر وائے پر دیا گیا بیان امران خان کے کہنے پر دیا امران خان نے کہا کہ اس کے علاوہ دو سوال شہباز گل سے اور کیے گئے ہیں ایک تو انہیں مار مار کر پوچھا گیا کہ جنرل فیض امران خان سے ملنے کتنی بار آئے اس موقع پر فریعہ ادریس نے ان کو پیشکش کی کہ وہ ایک بار کیمرے کے سامنے بتائی دیں کہ جنرل فیض کتنی بار ملنے آئے ہیں لیکن امران خان نے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی پوچھ لیں سابق وزیراعظم نے بتایا کہ دوسرا سوال وہ شہباز گل سے یہ کرتے ہیں کہ امران خان کھاتا کیا ہے ان سوالات کی تفصیل بقول امران خان کی شہباز گل کے وکیل نے انہیں بتائی واضح رہے کہ فریعہ ادریس کے سوال پر کیا وہ شہباز گل کے بیان کی مضمت کرتے ہیں امران خان نے کہا انہیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی پی ٹی ای ایک مضبوط فوج میں یقین رکھتی ہے تام یہ غیر واضح ہے کہ جب عدالت شہباز گل کو عدالتی ریوان پر جیل بھیج چکا ہے اور رڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے تحت کام کرتی ہے تو پھر شہباز گل کو مار کون رہا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں